امران خان صاحب حد تک کہ عزت کا دعویٰ کرنے کا یوکے میں اس پر تو عمل نہیں کیا لیکن اب امران خان تو امران خان ان کی بہن علیمہ خان امران خان صاحب سے دس ہاتھ آگے نکلی ہیں امران خان سے جیل سے ملاقات کر کے باہر آئیں اور پھر میڈیا کو بتایا کہ جناب امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ڈونل لو پر امریکہ میں مقدمہ کروں گا کیوں کیونکہ ڈونل لو نے میری حکومت گرانے کیلئے سازش کی تھی مطلب یہ کہ امریکی انتظامیہ کے خلاف امریکہ میں مقدمہ اس سے پہلے جیو کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا امران خان صاحب نے اعلان کیا تھا یوکے میں وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے ایک سال گزر گیا مگر امران خان صاحب نے اس پر کوئی عمل ہی نہیں کیا ایک نوٹس بھیجوایا نوٹس کا جواب دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد امران خان چپ اور امران خان صاحب کے وکلا چپ ایک اور جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی امران خان صاحب تو جیل کے اندر رہ کر بھی اسٹیبلشمنٹ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا کے وفود آ کر امران خان صاحب سے ملتے ہیں امران خان صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں بیسیکلی یہ جو بنایا گیا ہے نا یہ ایک امران خان صاحب کا ہوا اور جھوٹ بول بول کے امران خان صاحب خود بھی اپنے آپ کو کوئی انٹرنیشنل مافیا ڈان سمجھنے لگ گیا کہ جی پوری دنیا جو ہے وہ ان کے قدموں کے نیچے ہے اور اس چکر میں وہ بڑی بڑی غلطیاں کر گئے لیکن جب انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کرتے کرتے وہ نو مئی کر دیا بقول چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز ہی سا کہ اگر فیض آباد دھرنے کا حساب کتاب لیا جاتا اس پر کاروائی کی جاتی تو اب ہمیں نو مئی کا دن نہ دیکھنا پڑتا بات بالکل ٹھیک ہے اگر دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف سیاست نہیں ریاست بچاؤ نام کا جو ہے لانگ وارچ لے کر یہاں سے لاہور سے پنجاب سے بھیجوا کر اور اسلام آباد میں جا کر بٹھایا نہ جاتا اور اگر بٹھایا گیا تھا تو حساب کتاب نہ لیا جاتا جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کینیڈا والے جو آتے ہیں بابا جی وہ کینیڈا نیشنل ہیں وہ کس حساب میں اگر پاکستان میں دھرنے دیتے ہیں تو پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور اگر دوہزار چودہ والے دھرنے کا حساب کتاب لیا جاتا تو پھر فیضابار دھرنا نہ ہوتا فیضابار دھرنے کا حساب کتاب لیا جاتا تو پھر نومی نہ ہوتا لیکن ہم تو مٹی پاؤ پالیسی پر چلتے ہیں نا لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ مٹی پاؤ پالیسی نہیں چل رہی اس بار بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں اب تو فریقین خود اپنی زبان سے اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ سزا موت کی طرف جا رہے ہیں معاملہ عمر قید کی طرف جا رہے ہیں پہلے کہتے تھے ہستے ہوتے تھے ہمارے جیسوں پر ہم تجزیہ کر رہے ہوتے تھے ہم بات کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی کدھر جا کے سینگ پسا لیا ہے اوہ اے آر یہ کیا یہ فوج یہ عمران خان زیادہ تگڑے ہیں ابھی دیکھنا عمران خان فوجی ٹرک میں باہر آ جائیں گے جیل سے ابھی دیکھنا آرمی چیف جو ہے وہ عاصم منیر نہیں ہوں گے اور یہ باتیں عمران خان صاحب خود بتایا کرتے تھے اور پھر عمران خان سے مل کر آنے والے آ کر ہمارے موچڑایا کرتے تھے کہ وہ تھے یار اس کو تو فرق ہی نہیں پڑا نو مئی کہا وہ تو وہ کہہ رہا ہے یہ نو مئی کوئی واقعہ ہی نہیں ہے میں صرف آگے کی چیز ہوں تو بیٹھے ہوں میں اور اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جھوٹی خبریں پروے جلائی صاحب نے وہ جو ساتھ والی کھولی میں عمران خان صاحب کے ساتھ والے وہاں پر رہتے ہیں اڈیالہ جیل میں انہوں نے کل بہت ہی بڑی کوئی بڑا شگوفہ چھوڑا بہت بڑا جھوٹ کہ عمران خان سے تو ادھر آئی ایم ایف کے اور یورپین یونین کے وفد ملنے آتے ہیں بھائی ملاقاتیں کرتے ہیں میں کل ہسا ہی تھا بندہ ہسی سکتا ہے نا مطلب اس بات پر بندہ ہسنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے کہ عمران خان اب ڈولنڈ ڈو پر امریکہ میں مقدمہ کرے گی مطلب اس پر بندہ ہسی سکتا ہے نا اتنی اہم کانہ سوچ اور پھر باہر لاکر لوگوں کو اسینہ تانگر بتانا کہ بھائی آپ لوگ کتنے جھوگے ہو آپ کو پتا ہے تو وہ جو یورپین یونین اور آئی ایم ایف کے وفود کی اور ان کی ملاقاتوں کی خبریں تھی ان کی تو جناب آگئی تردید جیل خانہ جات نے کہا بھئی ایسی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوتی مہاں پر اور تیکھیں جیل امریکہ کے جو اپنا ترجمان ہے دفتر خارجہ کے وہاں کے اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ کے ان سے کئی بار پوچھا گیا کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان جیل میں ہے اور انتخابات میں معاملات پاکستان کے شفافیت نظر نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں ان کا اندرونی معاملہ ہے ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان میں انتخابات وہ ہوں جس کا واقعہ عوام کو فائدہ ہو جمہوریت پاکستان میں چلتی رہے اتنی ضرور وہ بات کرتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا مری جا رہی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی عمران خان جب تک باہر نہیں آئیں گے تو دنیا نہیں چلے گی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہو رہا تو پردید علیہ صاحب نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کے تو ظاہر پاؤں نہیں ہوتے ایک دن بھی نہیں چل سکا تردید آگئی لیکن اب جو باقی دوسرے معاملات ہیں سزا موت والے وہ میں جو وزارت دفاع نے کیا اس پر میں آتا ہوں جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ڈونلڈ لو آرے معاملے پر میں آتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب ایک تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایسی دفاعات لگائی گئی ہیں جس میں ان کو سزا موت یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے بتایا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہ امریکی صفیر ڈونلڈ لو کے خلاف اپنا عدالتوں میں کیس کریں گے وہ ڈونلڈ لو وہ تو ادھر تھے نا وہ ڈونلڈ بلوم صفیر تھے وہ صفیر نہیں تھے وہ بسیقلی تو سفارتکار تھے تو بہرحال وہاں کے اپنا انڈر سیکٹری تھے تو بہرحال اب عمران خان صاحب کے اوپر ایک سٹوری چلائی تھی ایکسٹینشن تھی میری کہانی کی جو میں نے دی تھی دو اکتوبر دوہزار اکیس کو گھڑیاں بیچنے والا قصہ ہیروں کے ہار پتہ نہیں کیا کیا تو نومبر میں دوہزار بائیس میں شازیب خانزازہ نے گھڑیاں خریدنے والے کردار عمر فاروق ظہور کو بٹھا دیا تھا ٹی وی پر انہوں نے بتایا کیسے ان کو شہداد اکبر نے اپروچ کیا تھا کیسے وہ فراغ ہوگی جو بشرا بی بی کی سہی لی وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے پیسے جو ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں لیے تھے کیش لیے تھے کہتے ہیں نقد دو ہو جائے تو اس پر عمران خان صاحب نے ایک دن انظار کرنے کے بعد دوسرے دن یعنی آج کے ہی دن سترہ نومبر کو ٹوئٹ کیا تھا کہ جی میری وقلا سے بات ہو گئی ہے میں لندن میں اور دوبئی میں عمران خان اپنا جیو نیوز اور شازف خان زادہ کے خلافتہ عزت کا دعویٰ کروں گا اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جیو نے نشر کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر میری جو چیریٹی کے کام وہ متاثر ہوتے ہیں شوکت خانم نمل کے لیے میں چیریٹی کا کام کرتا ہوں تو لہٰذا انہوں نے میری شہرت خراب کیا اور اس سے مجھے نقصان پہنچا تو میں کروں گا نوٹس ایک آیا تھا نوٹس کا جواب جیو نے اور انہوں نے دے دیا کہ جی آپ لائیں نا ثبوت ہمارے پاس بھی ثبوت ہے آپ بتائیں ہم کہاں غلط ہیں تو اس کے بعد دوڑ گئے اب یہ نہیں کہاں نہیں اب قصہ کیا ہے قصہ یہ ہے کہ جی عمران خان نے ایک خط جو ہمارے صفیر نے وہاں سے بھیجا تھا صد مجید نے کہ جی امریکہ کیا وہاں پہ سوچ رہا ہے کیا فیل ہے ان کی اس کو انہوں نے آزم خان کے ذریعے تجزیہ اس کا کیا کہ جی یہ سازش ہے اور وہ یہ کہہ رہا چاہ رہے ہیں کہ اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی تو پھر ہم حکم پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں چلیں گے یہ انہوں نے اپنی مرضی کا مطلب نکالا تشریح کی اس کی اچھا اب اس کے بعد عمران خان صاحب بھک کر گئے انہوں نے کہا نہیں وہ سازش امریکہ نے نہیں کی تھی وہ یہاں سے جنرل باجوانے کی تھی امپورٹ نہیں ہوئی تھی ایکسپورٹ ہوئی تھی پھر کہا جنرل باجوانے وہاں حسین حکانی کو ہائر کیا آتے 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 بچارے محسن نکوی تک آ گئے جی محسن نکوی اس سازش کے اصل کردار تھے وہ اب دوبارہ وہ نکلتے نکلتے عمران خان تو شویر دنیا چھوڑتے ہی رہتے ہیں شگوفہ چھوڑ دیا علیمہ خان نے کہ جی وہ کہتے ہیں میں ڈونلڈ لو کے خلاف اپنا کروں گا دلدل میں دھر سے ہوئے آپ یہاں سے پہلے نکلو گے تو کچھ کرنے جو گئے ہوگے یہاں سے نکلنے کے امکانات ہی نہیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی پانچ رکھنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا جس میں فوجی عدالتیں جو قائم کی گئی تھیں نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا ٹرائل کرنے کے لیے نہ صرف ان کو کل ادم قرار دے دیا تھا بلکہ جو ملٹری ایکٹ تھا آرمی ایکٹ تھا جس کے تحت وہ فوجی عدالتیں بنتی تھی بن سکتی تھی اس کو بھی انہوں نے کل ادم جو آفیل سیکریٹ ایکٹ کی دفاعات کو کل ادم قرار دے دیا تو اس پر حکومت سندھ نے کل پھر جو شہدہ کے ورسہ ہیں بلوچستان سے اور دیزگر علاقوں سے انہوں نے بھی سپریم کورٹ پر اپیلیں دائر کی ہیں کہ یہ فیصلہ اپنا واپس لیں کل ادم کریں فیصلہ پاکستان کو بہت نقصان ہوگا اب وزارت ہے دفاع جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے بھی اپیل دائر کر دی ہے نظر ثانی کی انہوں نے کہا کہ جناب یہ انٹراکورٹ اپیل انہوں نے کہا کہ یہ اس سے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دے دیں اور سیکریٹ ایکٹ کو جو کل ادم قرار دی گیا دفاعات ہے سیکریٹ ایکٹ کی وہ بحال کر دی جائے اب اس کا مطلب کیا ہے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے معافی نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو کیا نو مئی کو اس سے پہلے وہ جو کچھ کرتے رہے آنکھیں تو جا کے ہماری اسٹیمیشمنٹ کی صحیح والی نو مئی کو اکھلی اس سے پہلے تو اندر سے سپورٹ بھی مل رہی تھی اس سے پہلے عدالتیں بھی سپورٹ دے رہی تھی بلکہ نو مئی کو گرفتار ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب اپنا کورکمنڈ رہوس جلایا جاتا ہے جی ایچ کیو میں حملے ہوتے ہیں شہدہ کی یادگاریں جلایا جاتی ہیں ملتان پی ایف بیس جلایا جاتا ہے خیصلہ باد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ ہوتا ہے سرگودہ میں انسلیشنز پر حملے ہوتے ہیں پورے ملک میں سینکڑوں جگہ جہاں پر فوجی تنصیبات تھی وہاں پر حملے ہوتے ہیں اور دس مئی کو چیف جسٹس صاحب good to see you کہہ کر عمران خان صاحب کو بلاتے ہیں اور بلا کر چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ہم فیصلہ جو تھا وہ فیضاباد دھرنا کیس اس فیصلے پر اگر ہم عمل کرتے کاروائی کرتے اس کے مطابق تو نو مئی نہ ہوتا لیکن اب نو مئی ہونے کے بعد جو چیف جسٹس کر گئے کہ وہ شخص چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کہتا ہے کہ جس کی مضمت کریں آپ وہ کہتا ہے میں مضمت کیوں کروں مجھے گرفتار کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا پھر وہی جس عدالت بھی ان کو بھیجا جاتا ہے یہ کہہ کر کے جناب یہ ہمارے مہمان ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے پیارے ہیں ہمارے لادلیں ہم نے ان کو good to see you کہہ کے ریسیو کیا ہے اور ہم نے ان کو best up لگ کہہ کے آپ کی طرف بھیج رہے ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہے تو وہاں پر زمانتیں مل جاتی ہیں کہ جو مقدمہ درج ہے اس میں بھی جو مقدمہ درج ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ جو جرم سوچ سکتے ہیں اس میں بھی یعنی اس طرح دنیا کی عدالتی نظام کی کوئی ایسی مثال ملتی ہی نہیں ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب جب یہ کر رہے تھے تو اب جو ہمارے چیف جسٹس صاحب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے والے فیصلوں پر عمل کرتے تو یہ نہ ہوتا تو نو مہی نہ ہوتا تو لیکن نو مہی کے بار چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ کیا اس کا بھی تو عدالتیں اپنا کوئی احساب کریں اس کا کوئی حساب کتاب لیں لیکن بہرحال تو وہ نو مہی کا جو واقعہ ہے اس کو فوج بطور ادارہ ماف کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ فوج کے اندر بغاوت تھی آرمی چیف کے خلاف دیکھیں فوج کا جو مزاج ہے پاکستان کی پرویز مشرف نے پاکستان کا آئین توڑا تھا اس کو ہر صورت بچایا گیا فیض حمید نے سادشیں کی باجوہ نے اعتراف کیا لیکن ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں وہ جو بائیدہ بک چل رہے تھے لکیر کی سیدھ میں جا رہے تھے انہوں نے کہا سیاست دان سیاست اپنی جا کر خود جانے مجھے ان معاملات میں نہ گھسیتیں مجھے اپنے کام کرنے دے لیکن ان کو جب گھسیت آ گیا ان کو گھسیتنے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کے تکرر کے خلاف تو لاہور چھوہا کہ ان کو تکرر نہیں ہونا چاہیے لاہور چھوئی تھا نا جس میں عمران خان صاحب زخمی ہوئے تھے اٹھائیس اکتوبر کو جو لاہور سے شروع ہوا تھا پچھلے سال اور تین نومبر کو زخمی ہوئے وزیر آباد میں پھر چھبیس نومبر کو کہا کہ جی میں پن ڈیکی کو نا تیس نومبر کو تو آرمی چیف نے اپنا عوضہ سنبھالنا تھا ابھی نوٹفیکشن نہیں آیا تھا تو وہ لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کیا اس لیے تھا آرمی چیف کا تکرر رکھوانے کے لیے اور پھر وہ تو کیا سو کیا لیکن آرمی کے اندر بغاوت کرنے کے لیے نومبر جیسا واقعہ پلان کر دیا تو پھر وہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ فوج پھر ماف کرنے کو تیار نہیں ہے پھر وہ اگر علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے مقدمات میں ایسی دفعات شامل کی جا رہی ہیں یا کی گئی ہیں جس میں ان کو سزا موت یا عمر قید ہو سکتی ہے تو وہ غلط نہیں کہہ رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جرم اتنا بڑا کیا ہے اکثر وہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ بیس نومبر تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے بیس نومبر میں دو تین دن ہے اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ مارچ میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے اپریل میں سب ٹھیک ہو جائے گا مئی میں سب ٹھیک ہو جائے گا ایڈ ہاؤگ بیسز پر عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو ریجاتے رہے تھا اپنے لوگوں کو ذرا انٹرٹین کرتے رہے لیکن وہ وقت گزر گیا اب ادارے کا یا ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر نوم بھی کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا تو پھر وہ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فیضاباد دھرنے کے جو فیصلہ تھا اس پر ملدرامت کیا ہوتا ملوث لوگوں کو سزائیں دی ہوتی پکڑا ہوتا ان کو تو نوم بھی نہ ہوتا تو پھر ریاست یہ ڈیسائیڈ کر بیٹھی ہوئی ہے کر چکی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے نوم بھی والوں کو چھوڑ دیا تو پھر اس سے بڑی کوئی واردات ہوگی سنگین ہوگی ظاہر ہے جس کا جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہوگا ناقابل تلافی نوم بھی کا بھی ہے لیکن اس کا سکیل اور زیادہ اور بڑا ہو سکتا ہے لہذا جس جس نے کیا ہے اس کو سزا دو اور ان کے خلاف کاروائی کرو اس لیے پھر وزارتہ دفاع جو عدالت میں گئی ہے کہ یہ باقی جو پاکستانی عدالتیں ہیں سیویلین عدالتیں ہدھو کام کرتی نہیں ہیں انہوں نے ان کو کچھ پوچھنا نہیں ہے سزائیں دینی نہیں ہے لہذا ہمیں فوجی عدالتیں دوبارہ بنانے دیں کام کرنے دیں اپنا فیصلہ واپس لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ